اسلام علیکم لیڈیز این جنٹلمنٹ میں ہوں جاوید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں زوم پی کے دوستو آج کی ویڈیو انتہائی دلچسپ ہونے والی ہے کیونکہ آج میں آپ کو دنیا کے دوسرے سب سے خوبصورت کیپیٹل سٹی کی سیار کروانے جا رہا ہوں اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس شہر کا نام آپ ضرور جانتے ہوگے جی ہاں آپ بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں اسلام آباد کیپیٹل آف پاکستان اور میں آج آپ کو بتانے والا ہوں بلکہ دوستو دکھانے والا ہوں اسلام آباد کی وہ تمام جگہیں جنہیں آپ ایک ہی دن کے اندر ویزٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ اسلام آباد گھومنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس ایک ہی دن ہے اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک دن کے اندر آپ اسلام آباد کی کون کون سی جگہ جا سکتے ہیں تو آپ یہ ساری معلومات اس ویڈیو سے حاصل کر سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن پر کلک کر لیں تاکہ ہارانے والی نئی ویڈیو کوئی اپ ڈیٹ آپ کو مل سکیں ہمارے اس سفر کی سب سے پہلی منزل ہے پاکستان میوزیوم آف نیچرل ہسٹری دوستو یہاں پہنچنے کے لئے آپ فیصل ایبینیو سے آتے ہوئے شکر پڑی انٹرچینل سے رائٹ لیں گے اور گارڈین ایبینیو کے آ جائیں گے قریب پانچ اینٹ کے سفر کے بعد آپ پہنچ جائیں گے پاکستان میوزیوم آف نیچرل ہسٹری یہ میوزیوم نائنٹین سیونٹی سکس میں بنایا گیا اس کی گیلریاں ملک کی محولیات جیولوجی اور پلانٹالوجی کے بارے میں معلومات فرام کرتی ہیں موسیقی تین لاکھ کے قریب اوبجیکٹس موجود ہیں یہ میوزیوم لوک ورسا میوزیوم کے لئے ریسرچ چنٹر کے طور پر بھی کام کرتا ہے موسیقی 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 2012 میں ایک بڑی ویل شارک حاصل دی جو 2012 میں کراچی فیش آر بر پر پہنچے تھی اس کی لمبائی 42 فٹ اور وزن 16 ڈن تھا میوزیم نے اس شارک کو دو لاکھ روپے کے عوض خریدا اور خوشت نمونے کے طور پر میوزیم میں رکھ دیا دوستو پاکستان میوزیم آف نیچرل ہسٹری کے بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو بھی اس چینلی پر موجود ہے جس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں فیلال کے لیے ہم چلتے ہیں اپنی اگلی منزل کی طرح ہماری دوسری منزل ہے شکرپڑیاں اسے شکرپڑیاں ہنز بھی کہتے ہیں دوستو بدکسمتی سے جو ویڈیو میں نے یہاں پر بنائی تھی وہ مجھ سے بلیب ہو گئی اور چند تصاویر کہیں اتفاق آیا یہ اسلامیات کے ایک مقامی پارک ہے اور یوزیم سے قریب دس منٹ کی مسافت کو واقع ہے شکرپڑیاں کے راستے پر آپ لوگ پھر سب ہی جا سکتے ہیں لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم نے شکرپڑیاں جانے کو بہتر سنیا گکھل قبیلے کے پرانے صدار 1947 سے پہلے یہاں آباد تھے اور 1960 میں اس دارالحکومت اسلامباد منتقل کرتے وقت اس جگہ کو پارک میں تبدیل کر دیا گیا تیسری جگہ جو آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے وہ ہے پاکستان منیومنٹ یہ نیشنل منیومنٹ اور ہیریٹیج میوزیم یہ شکرپڑیاں ہل سے مغرب کی جانب واقع ہے یہ یادگار پاکستانی عوام کے اتحاد کی علامت کے طور پر کامیر کی گئی اور یہ پاکستان سے پہلے کر رہے ہیں جو آپ کو ضرور کرنے ہیں اس کی بلندی سے اسلامباد اور راول پنڈی کے دور دراز علاقوں سے بھی بناتی ہے اور یہ سیاہوں کی ایک مشہور منزل ہے مجموعی طور پر سکس پائنٹ نائن ایکل رکھپے پہ محیر اس یادگار کا ڈیزائن برے صریر کے مغلیا فن تعمیر سے جڑا ہوا اس کی چار بڑی پنکڑیاں ملک کے چاروں صوبوں کو ظاہر کرنے کے بجائے ملک کے چاروں صوبوں کے کلچر اور ثقافت کو ظاہر کرتی ہیں موسیقی اس کی تین چھوٹی پنکڑیاں ملک کے اقلیت کشمیر اور گلگت بلتستان کی نمائندگی کرتی ہیں اس کی ساتھوں پنکڑیاں اگرچہ ایک دوسرے سے جدہ ہیں لیکن ایک ساتھ مل کر پاکستانی قوم کو ظاہر کرتی ہیں یادگار میں جھنڈے کا تارہ چمکدار سیاہ گرینائٹ میں سناری ستاروں کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے جو ان لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کے لئے اپنی جان قربان کی موسیقی ہماری اگلی منزل ہے فیصل مسجد آپ اسلام آباد گھننے آئے اور فیصل مسجد نہ جائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے موسیقی مسجد کے باغیچے میں جنرل جاولاک شہید کا مزار موجود ہے مزار پر فاتح خانی کے بعد آپ پہنچتے ہیں فیصل مسجد میں موسیقی فیصل مسجد اسلام آباد میں مارگلہ پاڑیوں کے دامن میں واقع ہے اس مسجد کے ڈیزائن کو جدید شکل دی گئی ہے اس میں کنکریٹ کے شیل اٹھوں اطراف میں ہے اس کا ڈیزائن بیڈوین خیمہ سے انسپائرڈ ہے موسیقی موسیقی یہ مسجد پاکستان میں اور خاص طور پر اسلام آباد میں سیاہوں کی ایک بڑی توجہ کا مرکز ہے اور اسے اسلامی فن تعمیر کی اثری اور اثر انگیز خصوصیت کے طور پر بھی جانا جاتا ہے موسیقی موسیقی اس مسجد کی تعمیر 1976 میں شروع ہوئی جس کے لئے سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل نے 120 ملین ڈالرز فراہم کیے انہی کے نام سے ہی اس مسجد کا نام رکھا گیا ترکی کے آرکیٹیکٹ ویدات ڈالوکے کے غیر روایتی ڈیزائن کو ایک بینل اقوامی مقابلے کے بعد منتخب کیا گیا تھا عام گمبت کے بغیر اس مسجد کی شکل بیڈوین خیمے کی طرح ہے اس مسجد کے چاروں طرف دو سو ساٹھ فٹ لمبے مینار ہیں اس کے حال میں دس ہزار نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں اس مسجد کا ڈانچہ مجموعی طور پر چوون ہزار مربع فٹ کے رکبے پر محیط ہے فیصل مسجد 1986 سے 1993 تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی اور سب سے بڑی مسجد سمرات خانہ کعبہ اور مسجد نمی کے بعد اور اس وقت بھی کپیسٹی کے لحاظ سے فیصل مسجد دنیا کی چوتھی سب سے بڑی مسجد ہے ہماری آج کی ویڈیو کی پانچویں اور آخری منزل ہے لیک ویو پارک یہ پارک اسلام آباد میں مری روڈ پر واقع ہے اسے راول لیک ویو پوائنٹ بھی کہا جاتا ہے اور اس پارک میں پاکستان کا سب سے بڑا پرندوں کا پنجرہ بھی موجود ہے دوستو شام ہو رہی ہو اور آپ لیک ویو پارک پر موجود ہو سائٹ پر میوزک بھی چل رہا ہو تو شام کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے اس وقت لیک پہ جو میوزک چل رہا تھا میں اس کو بغیر ایڈٹ کی ایز ایٹیز چلا رہا ہوں بیٹ میں کچھ اور شرابہ بھی آ رہا ہے اس کو گرداشت کیجئے گا اور اسے انجوائے کیجئے گا موسیقا 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 کبھینٹو کری موسیقا کیا گیا ہے؟ مجھے گیا ہے؟ دا فیٹ سو چلتا لگی ہے ہاں؟ دا فیٹ سو چلتا لگی ہے چلو بائی 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 دا دائم موسیقی 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 موسیقی